سائنسی بنیاد پر پاکستان میں عید الفطر کب ہوگی؟ چیئرمن رویت حلال کمیٹی نے بتا دیا چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے سائنسی بنیاد پر عید کا چاند 29 کا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا جس کے مطابق پاکستان میں عید الفطر بروز بودھ 10 اپریل کو ہو سکتی ہے تفصیلات کے مطابق چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے شوال کے چاند کے لیے سائنسی تعاون لینے کا اشارہ دے دیا مولانا عبدالخبیر آزاد نے سائنسی بنیاد پر عید کا چاند 29 کا ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سائنسی لحاظ سے چاند کی عمر 20 گھنٹے کے قریب اور زاویہ بھی 10 ڈگری ہوگا جیئرمن رویت حلال کمیٹی کا کہنا تھا کہ فواد چودری کو بھی کہا تھا کہ ہم سائنسی لوگوں کو مانتے ہیں لیکن وقت آنے پر چاند کا فیصلہ شہادت اور شریعت کے مطابق کریں گے اگر شوال کا چاند 29 کا ہوا تو اس کے مطابق پاکستان میں عید الفطر بروز بودھ 10 اپریل کو ہونے کا امکان ہے موسیقی